بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہندوستان میں نہ کوئی شمشان گھاٹ بچا اور نہ ہی کوئی قبرستان کے جہاں لاشوں کے امبار نہ لگے ہو لاشوں کو جلایا جا رہا ہے کہ کرونا وارس اس قدر پھیل چکا ہے آج اس بات پر کوئی سیاست نہیں کروں گی لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتے ہوں کہ ہم وہی مسلمان ہیں کہ جب اکسیجن کی ضرورت پڑی اور ہندوستان میں اکسیجن کی کمی ہوگی تو ہمارے ہی ملک میں فیصل عیدی صاحب نے ان کو یہ پیغام بجوایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری طرف سے آپ کو جو بھی امداد کی ضرورت ہے ہم دینے کو تیار ہے یہ ایک مسلمان کا ایک انسانیت کا جذبہ ہے کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے میں ہندوستان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہوں کہ آج آپ کی پولیس ہر محلے اور ہر پوچے میں جا جا کے اعلان کری ہے کہ آپ لوگ اپنی ترابیوں میں اپنی نمازوں میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو ہندوستان سے ختم کر دے لیکن ایک سوال کیا آپ لوگ یہ جس وجہ سے آپ لوگوں کے ملک میں یہ کرونا پھیلا ہے یہ کرونا میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے لیکن ہندوستانیوں سے میرا سوال ہے کہ کیا لاک جون جو آپ نے پچھلے دو سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے اوپر لگایا ہوئے کیا وہ انسان نہیں تھے کیا ان ماں بہنوں بیٹیوں کی آہیں پکار سسکیاں اللہ نے نہیں سنی آج شمشان گھاٹ میں جب آپ لوگ اپنے پیاروں کو جلا رہے ہوں گے دفنا رہے ہوں گے تب آپ کو خیال نہیں آیا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈیز کے لیے بھی پیٹتے تھے رویا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کی لاشیں ہمیں ہندوستانی فوج دے دے واپس لیکن آپ لوگوں نے ان پہ کبھی احساس نہیں کیا ان پہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی انسان ہے مذہب تو ایک دوسرے سائٹ پہ ہے لیکن وہ بھی انسان ہے لیکن نہیں آپ نے سوچا آج بھی میں ہندوستان کے لوگوں سے کہوں گے کہ آج آپ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے اوپر جب پچھلے سال آپ لوگوں نے فتوہ لگایا جب پچھلے سال آپ نے ان پہ اندامات لگائے کہ ان لوگوں کی وجہ سے کرونا پھیہ رہا ہے اور تبلیغ کو بند کیا جائے اور آپ لوگوں نے ان کے اوپر مختلف کیسز ڈال دیئے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان سے پہ بندی لگائی گئی تو آج یہی تبلیغی جماعت والے ان ہندووں کو خون دے رہے ہیں ان کو اپنا پلازمہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں آج میرا ہندوستان کے رہنے والے ہر ہندو ہندو سے سوال ہے کہ آپ لوگ ہم سے دعاوں کی امید رکھتے ہیں ہم ضرور کریں گے کیونکہ ہمارا مذہب ہم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو کسی بھی انسان کے اوپر مشکل آئے تو اس کے لئے دعا کرنا آپ پہ فرض ہے لیکن کیا آپ نے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی کبھی سسکیاں آہیں سنی ہیں آج اسی طرح میں پاکستان کو بھی کہوں گی کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کا عذاب نازل ہو سکتا ہے اس وقت سے درے کشمیریوں کو ان کا حق دیں اگر وہ خود مختار رہنا چاہیں تب بھی ان کا حق ہے اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تب بھی ان کا حق ہے جینا آزادی کے ساتھ رہنا ان کا حق ہے ان سے ان کا حق مچ ہی نہیں ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈریے شام کی مائیں جو اپنے بچوں کی لاشیں بھی جن کو نہیں ملی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے بچوں کی لاشیں نہیں ملی فلسطین میں کیا ظلم ہے افغانستان میں دو سے تین ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں کشمیر میں چار نسلیں تباہ ہو چکی ہیں اللہ کے عذاب سے ڈریے یاد رکھئے گا آج اگر آپ لوگ انسانیت کے ساتھ ظلم کریں گے تو یاد رکھئے گا نہ شمشان گھاٹ نہ قبرستان وہاں پہ جگہ نہیں ملیں گی اور ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اس قدر لاشیں گریں گی کہ اگر ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو نینانوے بیٹے جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے اللہ کے عذاب سے ڈریں کشمیریوں کی آہیں اور بددوائیں اور سسکیوں سے ڈریں ہندوستان کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں آج آپ ان پیاروں کو کھو رہے ہیں تو سوچیں کہ کشمیر کے لوگ پچھلے تو ہتر سال سے لاشیں دے رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی اسمتیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ صرف ازادی مانگتے ہیں ڈریں اس وقت سے